ایک محقق نے کہا کہ دیکھو اس وقت ابابیل بہت چھوٹا جانور تھا بہت حقیق دیکھتا تھا نا تو اللہ نے اس کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھیوں والوں کو تباہ کیا آج کے دور میں چونکہ خوردبین ہے آپ یہ کرونا کے وائرس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے اللہ نے بتایا ابابیل تو بہت بڑی چیز ہے میں اس سے حقیر سے حقیر ادنا سے ادنا اپنی مخلوق کے ذریعے بھی تم سب کو نیست و نابود کر سکتا تم سب کو بے بس کر سکتا اللہ اکبر یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کرنے کا وہ لوگ جو کہتے تھے سائنس نے بڑی ترقی کر لی آج سب کی زبانیں خاموش ہیں وہ جو رب کو مانتے نہیں تھے وہ اٹلی کے پرائم منیسٹر نے کیا کہا ہاتھ اٹھا کے کہا ہم نے زمین پر جو کچھ تھا سب کچھ ہم نے کر کے دیکھ لیا اب آسمانوں سے امید ہے کہ ہماری کو مدد آئے ہم بے بس ہو گئے کفار یہ کہنے میں مجبور ہو گئے آپ نے یقین ہے سوشل میڈیا پر وہ کلپس دیکھے ہوں گے کہ صرف مسلمان نہیں کفار بھی جن کو سجدہ کرنا نہیں آتا وہ بھی سجدے میں پڑھیں کہہ رہے ہیں مولا معاف کر دے وہ بھی عرض کر رہے ہیں اللہ علاہی کرم کر دے کوئی گھٹنوں کے بل کھڑا ہے اور کوئی گرا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو دے کر سجدہ کرنے کی کوشش کرنے کے سجدہ کیسے ہوتا ہے اللہ سارا نے بتا دیا کہ لمن الملک اليوم کا معنی کیا ہے اور بادشاہ کون ہے اور خالق و مالک کون ہے اللہ اکبر